فائٹ کرنا تو دور کی بات اس فتنے کو شاید ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو ایکسپٹ کرنا ہے کیا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے عمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے پھیل جائیں کالی اندھیری رات کی طرح جب ایک انسان صبح کو مومن اور رات کو کافر ہوگا یا وائس فرسہ رات کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا یہ بات کہنے میں اب کوئی چونکہ ہماری آرڈینس جو ہے وہ مچھور ہے یوتھ ہے so they will understand whatever I'm going to talk about انشاءاللہ and they will understand کہ where I'm coming from میں جو بھی بات کروں گا آج وہ اسی لیے ہے کہ ہم سب اس کا ایک pragmatic solution discuss کریں اور ہم سب اس کو ایک بہت سیریس انداز سے بیٹھ کر سوچیں کہ where are we heading to and where is our society heading to and what will become of our future generations اگر اس چیز پر کابو نہ پایا گیا because you know ایک تو یہ چیز بہت accessible ہے internet packages بہت سستے ہیں cell phones سب کے پاس ہیں اکیلا time بھی سب کے پاس ہیں اور اب تو بچے خیر mind کرتے ہیں اگر parents کبھی ان کا cell phone لینے کی کوشش کریں parents پوچھ لیں بیٹا کیا دیکھ رہے ہو parents note کریں یہ کمرے میں بہت اکیلا رہتا ہے یا رہتی ہیں اس طرح کی باتیں پوچھیں تو آج کل youth mind بھی کر جاتی ہے اب تو خیر ہماری society بہت تیزی سے change ہو رہی ہے تو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ accessible بھی ہے اکیلا time بھی ہے لوگوں کے پاس cheap بھی ہے اور اتنے ways ہیں اس چیز کو دیکھنے کے کہ literally مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ soon Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ soon fitnas will fall over your homes like drops of rain تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس حدیث سے کہ کہیں وہ time آ تو نہیں گیا جب واقعی literally fitnas rain کے drops کی طرح ہر انسان کے گھر پہ برس رہے ہیں اور almost ہر گھر reflect ہو چکا ہے اس fitnے سے ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ internet نہیں ہے جہاں پہ easy access to wi-fi نہیں ہے اور جہاں بھی easy access to wi-fi ہوگا اور اتنا خطرناک content available ہوگا internet پہ اور اتنے triggers ہوں گے movies میں triggers ہوں گے آپ کے اپنے media channels میں triggers ہوں گے آپ کے dramas میں triggers ہوں گے آپ کی fashion industry میں triggers ہوں گے آپ کے songs میں triggers ہوں گے کسی دور میں songs meaningful ہوا کرتے تھے lyrics کی بات کر رہا ہوں معصومانہ ہوا کرتے تھے معصومانہ سے مراد ہے کہ زیادہ زیادہ کیا خوبصورتی کی تعریف ہو جاتی تھی opposite gender کی اور کوئی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو lyrics لکھنے والا ہے وہ lyrics میں اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا آج کل کے گانے کیا ہیں literally audio pornography بقاعدہ فگر ڈسکس ہو رہا ہے اپوزٹ جنڈر کا females کا ایسی ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں which are big triggers پھر یہ hip hop کی پوری ایک جو لوٹ ہے rap songs hip hop most of these songs ڈسکس وومن in a very very profane manner تو my point is کہ کیا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے عمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے پھیل جائیں کالی اندھیری رات کی طرح جب ایک انسان صبح کو مومن اور رات کو کافر ہوگا یا وائس ورسا رات کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا یعنی کہ اس کا ایمان اتنا فلکچویٹ کرے گا because of all these فتنہ which have spread like a dark night کالی اندھیری رات جب انسان کو کوئی سمجھے نہیں آرہی ہوگی my point is یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ the first step to change is realizing how big a certain problem is جب تک ہم ایک problem کے بارے میں یہ understand نہیں کریں گے کہ یہ وہ problem ہے جس سے ہماری آنے والی نسل خطرے میں پڑھ سکتی اور پڑھ گئی ہے جس کے بارے میں اب انشاءاللہ میں discuss کروں گا کہ کیسے تب تک ہم ایک problem کے solution کو بھی serious نہیں لیں گے دیکھیں ہمارے معشرے میں extra marital affairs جس pace سے جس تیزی سے بڑھے ہیں in the last five years بہت سے cases آتے ہیں extra marital affairs کے کہ شادی تو ظاہر ہے ایک خاص انسان سے ہوئی ہے لیکن affairs چل رہے ہیں مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی ایسے ایسے topics discuss ہو رہے ہیں friends with benefit میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے اس پہ movies بن رہی ہیں tv series بن رہی ہیں یعنی کہ fight کرنا تو دور کی بات اس fitne کو شاید ہمیں train کیا جا رہا ہے کہ اس fitne کو accept کرنا ہے اور accept کر کے اپنے moral compass کو اور اپنی moral values کو redefine کرنا ہے اور change کرنا ہے اور اپنے ایتھکل سسٹم کو redefine کرنے لگے بجائے کے اس wave اور اس fitne کا fight کرنے کی بجائے redefine کرنے لگے ہر چیز that means that they have come under the massive deception the ultimate deception وہ deception جو انہیں تباہی کی طرف لے جائے میں نے آپ سے بات کی extra marital affairs کی سب سے بڑا نقصان اس چیز کا جو اس وقت ہو رہا ہے ایک تو extra marital affairs اپنی جگہ ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب the type of content people will watch on these websites they have categories they have categorized this thing into different categories and in fact they are even showing incest and they are showing you know certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense جس سے یہ سوچ اجاگر ہوتی ہے کہ انسان جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے definitely اس کا brain تو effect ہو گا اس کا mind تو اس effect ہو گا جس سے اس کے mind میں اگلے بندے کے لیے جس سے وہ interreact کر رہا ہے چاہے وہ اس کا کوئی relative ہو یا relative ہو even teacher even جو ہے وہ tutor even جو ہے وہ جن سے وہ interreact کر رہا ہے ان کے بارے میں یہ سوچ آئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے negatively impact کر رہی ہے لوگوں کے brains کو کہ اب وہ حیاء کا concept وہ respect جو opposite gender کے لیے وہ pure thoughts جو کبھی opposite gender سے بات کرتے وے ظاہر ہے کہ ایک وہ tone ہوتی تھی نا ایک شرم ہوتی تھی کچھ pure thoughts ہوتے تھے ریسپیکٹ ہوتی تھی trust می کہ بہت تیزی سے وہ چیز ختم ہوتی جاری ہے and this is the disastrous effect of pornography ان کے minds پہ جو اس بہت ریگولرلی دیکھتے ہیں obviously سلی